بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ہماری آج کی نظم ہے پہاڑ اور گلہری یہ بھی علامہ اقبال کی نظموں میں سے ایک نظم ہے جو علامہ اقبال نے بچوں کے لئے خصوصی طور پر لکھی تو چلیں نظم شروع کرتے ہیں بلکہ نم پڑھنے سے پہلے ہم نظم میں موجود کچھ مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں تاکہ نظم سمجھنے میں آسانی ہو تو پہلے پڑھتے ہیں الفاظ بائنے شعور یعنی ہوشیاری باتمیز یعنی تمیزدار بسات بسات یعنی حیثیت کچھی باتیں یعنی جھوٹی باتیں نکمی یعنی بیکار پست یعنی کمردوہ حکمت یعنی عقل و دانش اور ہنر ہنر یعنی خوبی تو چلے بچوں اب نظم شروع کرتے ہیں نظم پہاڑ اور گلہری کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین پست ہے میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں جی بچوں یہ پہاڑ ایک گلہری سے کہہ رہا ہے اس کو اپنے بڑے پن پہ بہت غرور ہیں اور وہ گلہری کو کوئی بے حیثیت یا کم تر چیز سمجھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں تمہاری میرے آگے حیثیت ہی کیا ہے یعنی میں تم سے بہت بڑا بہت مضبوط ہوں اور تم سے زیادہ بلند ردبہ ہے اور تم میرے آگے بہت ہی چھوٹی سی بہت ہی کم تر سی چیز ہو کہاں میں اتنا بڑا پہار اور کہاں تم جیسا غریب چھوٹا سا جانور اب دیکھیں پہاڑ کی یہ باتیں سن کر گلہری کیا کہتی ہے پہاڑ سے کہاں یہ سن کے گلہری نے مو سنبھال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواں نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے ہے پیدا خدا کی قدرت ہے ہر چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخ پہ چڑھنا سکھا دیا قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں دیکھیں جب پہاڑ نے اتنی غرور اور تکبر کی باتیں کی تو یہ سن کر گلہری سے رہا نہیں گیا وہ اس سے کہنے لگی ذرا تم اپنے یہ کچھی باتیں جھوٹی باتیں بیکار باتیں اپنے دل سے نکال دو اور اپنا موں سنبھال کے بات کرو اگر میں تمہیں طرح بڑی نہیں ہوں تو کیا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسہد ہوگی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ایک جیسی تو نہیں بنائی کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو بڑا بنایا کسی کو بے جان بنایا کسی کو جاندار بنا دیا اب تمہیں دیش جیسے مجھے درخ پہ میں چڑھ سکتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے چڑھنا سکھایا ہے ویسا تم تو نہیں ہوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہوں لیکن تم میں تو ذرا قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے صرف اتنے بڑے سے ہوں اور ایک جگہ رہتے ہوں میں تو پوری جگہ جہاں دل چاہتا ہے جاتی ہوں آتی ہوں گھومتی ہوں لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے جو تم بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کی کار خانے میں دیکھا بچوں آپ نے گلیاری نے کہا کہ اگر تو بڑا ہے تو ذرا مجھ سا ہنر مجھ سے خوبی تو دکھاؤ اور یہ جو چھالیاں میرے ہاتھ میں ہے جسے میں آرام سے توڑ سکتی ہوں ذرا اس کو توڑ کے تو دکھاؤ مجھے کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کے کار خانے میں اللہ کی دنیا میں اس کی کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار اور عباس پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس میں اس کی حکمت ہے ہمیں کسی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور یہی بیٹا اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں اپنی کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ کوئی بیکار یا عباس پیدا نہیں کی ہر چیز کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ نظم آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اب آپ اس کو پڑھئے گا ٹھیک ہے اس کا مرکزی خیال بھی لکھئے گا اگلے سبق اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ